چالیس سال پہلے بنگلہ دیش سے انڈیا کے راستے پاکستان آگئے اپنے کاغرز کھو دیئے اور اپنے گھر والوں سے جدہ ہو گئے آج چالیس سال کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا اپنی بیٹی سے رابطہ ممکن ہوا ہے ٹھیک ہو بیٹی یہ میرے ساتھ بھی ایک بیٹی بیٹھی ہے یہ بھی ایک بیٹی بیٹھی ہے یہ میر بری کار بیٹی مارا حال پر دوکھ سکی بات سنا دو بیٹی کہ میں کیسے آؤ کے پاس کوئی کاغذات موجود ہیں ان کے نہیں 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 چالیس سال پہلے سے پہلے کا کوئی ایک تصویر تھی اصل رابطے کا سبب مولانا ولیولا معروف بنی رکت امیز مناظر ہیں وہ ان کی بیٹیاں روتی ہیں کہ کسی طریقے ان کو واپس آ جائیں ان کی اہلیہ بھی روتی ہے اور یہ ادھر روتے ہیں مجھے باتا ہی نہیں تھا کہ ویڈیو میں آئیسے لوگ ملاقات ہو جاتے ہیں دیکھ کے بردست نہیں ہو رہا ہے میرے بیوی بچہ بچی نوازہ نوازی اب میرا آخری آئیم ہے یہ درخواست ہے کہ ہمیں براہ مہربانی ہر صورت میں ہمیں مہربانی کرو میرے حال پر ہمیں جنتی بات بھی بہتا ہوں کہ میں زیادہ دا بھی نہیں پڑھ سکا اسلام علیکم جی میں ہوں روبا اروج اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل ناظرین آج ہم موجود ہیں ایک ایسے بزرگ امام مسجد کے ساتھ جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے چالیس سال پہلے بنگلہ دیش سے انڈیا کے راستے پاکستان آگئے اپنے کاغرز کھو دیئے اور اپنے گھر والوں سے جدہ ہو گئے آج چالیس سال کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ان کا اپنی بیٹی سے رابطہ ممکن ہوا ہے ان کے ہی ایک شاگرد نے ان کی ویڈیو ان کی کہانی پوسٹ کی جو ان کی بیٹی تک پہنچ گئی جو کہ اردو جانتی تھی اپنے اہل خانہ سے جدہ ہو گئے چالیس سال گزر گئے کچھ بچے ان سے بات کر رہے ہیں کچھ بچے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے ان کی والدہ کو دھوکہ دیا اور چالیس سال تک ان سے بے خبر رہے لیکن یہاں یہ حال ہے کہ یہ ہر پل روتے ہیں ہر پل جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ کوئی وسیلہ بنے اور یہ اپنے گھر والوں سے جا ملے کاری عبدالکبیر ہم آج ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر حوصلہ کریں آپ کا بہت بڑا دکھ ہے چالیس سال آپ نے صبر کیا ہے کہاں سے یہ شروع ہوا تھا سفر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کیا لینے آئے تھے جب انڈیا نے وہاں چلا گیا تھا بنگلہ دیش میں سب کچھ لوٹ کے لے گیا تھا بنگل میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کی کچھ بھی نہیں تھا بی بی پریشان بچہ پریشان مائے پریشان بھیک بھی نہیں تو مانگ سکتا ہوں پھر میں نے بی پی سے مشورہ کیا اور اس نے کہاں میں پاکستان چلے جاتا ہوں پھر اس نے ایجاد ہوتی پھر ایک گاہ تھا وہ بیچا نو سو ساڑھے نو سو روپیاں پھر میں آستا آستا انڈیا بارڈر میں تک پہنچ گیا وہاں تو آسان تھا آنا پھر اہدر بارڈر کرس کر کے وہ پیسے بودل کر کے بڑی مشکلات سے زندگی بحصر کرتے تھا کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا آستا آستا انڈیا تو کبھی زندگی میں گیا نہیں تھا تو پھر آستا آستا تبلی کی مرکاز میں پہنچا انڈیا نظام الدین بانگلا والی بسرید میں وہاں سے لوگوں نے لوگوں کے پاس سنا کے ٹرین لائن پاکستان میں جانا آئے ہندو ملک میں تو رہنا نہیں ہم جانا آئے پاکستان میں انہوں نے مشورہ دیا کہ ٹرین لائن کے ساتھ ساتھ مغری پاکستان ہے وہاں آستا آستا پہنچ گیا تو اللہ پاک نے گربت کے وجہ سے آسل مجبور رہے نہائیت ہی مجبور ہو گیا تھا میں بھوک کے کوئی حد ہے یا میرا کوئی حد نہیں تھا پھر میں مجبور ہوکے پھر آنا پڑا پھر جو پاکستان میں پہنچ گیا سوک میں دوک میں کبھی کھایا نہیں کھایا کبھی سویا کبھی نہیں سویا جو کاغذت تھا وہ سب کچھ گھوم ہو گیا کچھ بھی نہیں پھر لے میں سے ہاں ایک چیز ہے میرے پاس سینے میں قرآن ہے الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں سورہ فاتح سے سورہ ناز تک پڑھ سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور حکومت پاکستان سے ہمیں عارض کرتا ہوں بنگلہ دیش سے ہمیں عارض کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں آج ہی سے انقصاری سے براہ مہربانیہ میں اپنے بچوں کو ساتھ میں مل نہیں سکتے تھے پہلے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ویڈیو میں ایسے لوگ ملاقات ہو جاتے تو جب بچہ بچی کو دیکھا اب میرے بردشت نہیں ہو رہا ہے بچہ پریشان بچی پریشان سب کے ساتھی شدہ ہو گیا اب میرے بی بی پریشان وہاں وہ روتی رہتی ہے ماں ادھر روتی رہتا ہوں اب میرا آخری ایام ہے براہ مہربانیہ ہمیں بنگلہ دیش میں پہنچا دینے کی انتظام کرے اور ہر حال میں مجھے جتنا آپ حضرت سے گزارش ہے حلال رزق میں سے ہمیں کچھ مدد بھی کریں جتنا برکت اللہ مائنہ آئیں ہمیں مدد کرے انشاءاللہ ہم دعا کی درخواست کرتا ہوں دعا چاہتا ہوں بلکل آپ کا بڑا ایک لمبا سفر ہے چالیس سال آپ نے گزار لیے امام مسجد ہی رہے آپ امامت کرتے رہے گزار بسر کیسے ہوا یہاں پہ کوئی فیملی بنانے کی کوشش کی گھر والوں کو بھول گئے تھے یاد کرتے تھے یاد کرتے تھے بہت یاد کرتے تھے نہ یہاں کوئی فیملی نہیں بنایا فیملی میرا وہاں میں تو شدی سدہ تھا بل بچہ کے باپ تھا تو وہاں میرا فیملی ہے بل بچہ ہے میرا زمین کے نمبر بھی آ گیا میرا بی بی کی ہاتھ کا خط بنگلہ زبان میں موجود ہے اس نے لیک دی میرا سسور کے نام لیک دی اسماعیل کا میری ساس کی نام ٹونی وہ بنگلہ زبان میں لیک دی اس نے کیونکہ وہ اردو تو جانتی نہیں وہ بنگلہ زبان میں بیج دی کہ ہم میرے خوابند کو بڑا مہربانی کرو ہم ہر صورت میں آپ سے حکومت پاکستان سے بنگلہ زبان سے آرز کرتا ہوں کہ مجھے کسی صورت میں وہاں آخری ایم میرا وہاں پہنچا دینے کی آیا جب آئے تھے انڈیا گئے پھر پاکستان پہنچی اس وقت رابطہ تھا فیملی کے ساتھ کوئی چٹھیو لکھتے تھے کوئی خط لکھتے تھے کوئی اطلاع دیتے تھے جب یہاں آیا پاکستان میں تو خطو کھیتابات ہوتے تھے پہلے خطو کھیتابات ہوتے تھے کچھ بعد میں رابطہ کارٹ گیا کچھ موبائل میرے سے چلانا نہیں آتے تھے پہلے زمانہ کے نمبر گم ہو گیا تھا ایڈریس گم ہو گیا تھا کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس کیسے گم ہو گئے کاغذات کیسے گم ہو گئے وہ تو میں نے جہاں رکھا تھا کچھ تو بارش ہو کے نمبر شمبر جتنا تھا سب گھلہ ہو گیا تھا اور جن کے وہے لنبرداروں کے وہاں تھا انہوں نے کپڑے چپڑے 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 جتنا تھا باہر پھیک دیا اور باقی جو تھا وہ میرے پاس سے سب چوری ہو گیا اٹھا کے بیاک اٹھا کے لے گیا تھا تین مرتبہ آپ کے ساتھ دکیتی بھی ہوئی ہے آپ نے پیسے جمع کیے سنائے گئے بکری چرہ کے بکری چرہ تیرا میں نے دکار پیٹ پھٹنے گئی ہے کیونکہ چوری تو نہیں کر سکتا ہوں میں چوری آدمی کے بیٹا چوری تو کر نہیں سکتا ہوں تو پھر ہم آیا بکری چرہتے رہا شرم کھول کے ایک بکری لے کے آستا آستا وہ جب بیچنے آیا وہ بھی چوری کر کے لے گیا پھر ایک دفعہ پتوکی میں آیا یہاں سے دھوکہ دے کے موڈو سائیکل میں اٹھا کے لے گیا دور لے کے میرا پاس جو ایک موبائل تھا پورا نا وہ بھی لے گیا اور جو تھوڑا موڑا پائسے تھا وہ بھی لے گیا پھر ایک رکھشے میں جانے لگا تھوڑا تیس بہتیس ہر روپیر تھا وہ بھی نیچے سے جیب کترہ کے نے لے گیا میں سرد میں جب گیا میں اس تائم یہ میں بہت کرتے تھے وہاں تو پھر موسیقی جب کیا جکا کہ جیب کھالی کچھ بھی نہیں ہے جیب میں اسی طریقے وہ دھوکہ کھاتے رہا ایک دفعہ پتو کے آنے لگا تو ایک گاڑی والا روکا وہ گاڑی روک کے میرے پاس سے پانچ ہزار روپیر لے گیا اسی طریقے وہ دھوکہ آئی دھوکہ کھاتے رہا اب آپ میرے پالنے میں ککھ بھی نہ رہا سوائے قرآن کے اور ایمان اور اعمال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب سب ادھر سے نانا جی نانا جی کرتے رہتے ہیں دادا جی دادا جی کرتے رہتے ہیں مجھے آپ پتہ چلا آپ دیکھیں بردست نہیں ہو رہے ہیں میرے بیوی بچہ سب بچی نوازہ نوازی اب میرا آخری آئی ایم ہے یہ درخواست ہے کہ ہمیں براہ مہربانی ہر صورت میں ہمیں مہربانی کرو میرے حال پر جب آپ آئے تھے جب آپ آئے تھے تو والدہ تھی آپ کی امیجان بہت یہ ضرورت سکتا آپ کو انطلاع مل گئی تھی انطلاع کیسے ملے میرے پاس میں تو موبائل چلا نہیں سکتا ہوں میرے پاس میں تو موبائل چلا نہیں سکتا میں تو نہ تھا مرے پاس نہ کوئی خبر تھا جب امی چلی گئی تو پھر پتہ چلا کہ ہمیں گزر گئی اس نے بتایا تھا اب پتہ چلا ہے تھوڑا عرصہ پہلے ہاں پہلے نہیں پتہ تھا اب پتہ چلا کہ پہلے تو کوئی خبر خبر مائے تو بالکل لا مایوس ہو کے مایوس ہو کے وقت لے کے باٹھا پوٹھ رہا تھے ناماز پڑھا تھے آباس قرآن شیف تلاوت کرتے مالانا عبداللہ صاحب کے ساتھ قرآن شیف سنتے رہا وہ ہم ہے امام ات کرتے رہا اب نہ جانے کے پاسے آئے نہ کرائے آئے نہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے قرآن کاغذات آپ کے کیا کہتے ہیں کہ کاغذات نہیں دیں گے بنوائیں گے کچھ بہت کوشش کیا لیکن بنا نہیں بچے اب ویڈیو کال پر جب آپ کی بات ہوتی ہے ملنا چاہتے ہیں آپ بتا رہے تھی کہ ایک بیٹا نراز ہے کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا میں ہاں بیٹا نراز ہے لیکن بیٹی بہت خوش آئے بہان انہیں سب پہلے پہچانتی نہیں تھی پھر آستہ آستہ سب نے پہچان لیا رشتے دروں کے تصویر دے دیا میرا سب نے پہچان لیکن ہاں یہ قریہ عبدالکبی رہے یہ موبائل کے ذریعہ آپ کی تصویر بنا کے آپ کے شاگرد نے لگائی ہے انٹرنیٹ پہ اور وہاں سے ملاقات ہوئی ہے کوئی امید تھی کہ کبھی ملاقات ہوگی گھر والوں سے پہلے تو امید نہیں تھا کوئی امید مایوز ہو گیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکا کہ یہ میڈیا کے ذریعہ سے ایسے ہم نے بات ہو جاتے ہیں مجھے میں پہلے زمانہ کے آدمی ہوا مجھے خبر ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے دور دور بات ہو جاتے ہیں اور ہم نے تصویر آ جاتے ہیں اب دیکھ کے ماں وہ ماہر ہوتا ہوں وہ دار سے پڑتے ہیں بیٹی نے جوائن کی ہے یہ دیکھیں یہ بات کریں ان سے اسلام علیکم ٹھیک ہو بیٹی یہ میرے ساتھ بھی ایک بیٹی بائٹی ہے ساہمہ یہ بھی ایک بیٹی بائٹی ہے اس کو با نے بیٹی بول کہ باٹھا کہ مہر بری کا بیٹی مہرا حال پر اسے یہ آپسہ رہا ہے وہ بہت بڑا آپسہ رہا ہے آپسہ رہا ہے تشبلا ہے ان کے ساتھ جو دوگ سکی بات سنا دو بیٹی بھی کہ میں کیسے آؤ پہلے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بات بتا دو بیٹی اچھا آپ کے پاس کوئی کاغذات موجود ہیں ان کے کوئی شناکتی کارڈ پرانا نہیں کوئی چیز نہیں ہے نہیں نہیں کوئی تصویر نہیں ہے ہاں پرانا چلیس سال پہلے سے پہلے کا کوئی ایک تصویر تھی ایک اونس جان میں میرے پیٹا دیچھے اس کا ایک سوٹو تھی کوئی حکومت سے آپ کی باتشید ہوئی ہے کہ ان کو واپس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے بنگلہ دیش کی حکومت سے کوئی ایم بیسی سے رابطہ ہوا ہے کسی سے بنگلہ دیش سے ابھی تک کوئی حکومت سے رابطہ نہیں ہوا بی بی سی نیوز پر جبار صاحب نے کال کیا تھا اچھا نیوز سے بات ہوئی تھی نیوز والوں سے بات ہوئی تھی ٹھیک ہے حکومت کے کسی بندے نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک نہ وہاں سے نہ یہاں سے ہاں جاؤں گا بیٹی ماں انشاءاللہ 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 کونو زندے کو رہنا پیش ایک ہونو زندے کو رہنا پیش ہمیں آشے زب ہو باڑی باپستا ہو ہاں انتظام کرتی سندھ ہمیں مدد کریں گے نہ ہمیں مدد کریں گے نہ ہمیں کوئی پریشا نہیں نہیں ہے آپ اپنی والدہ کو بھی حوصلہ دیں ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ ان کی بات وہ پہنچ سکے والدہ ٹھیک ہے آپ کی جی انشاءاللہ اللہ حافظ بٹا ہمیں آشتی سپاری انشاءاللہ انشاءاللہ ان کی بیٹی ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود تھی ویڈیو کال سے ان کی بات ہوئی ہے اور ان کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھیں ودل گئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چالیس سال جدا رہنے کے بعد اب ان کی بیٹی بھی یہی کہہ رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو ایک کر دے فیملی کو ملوا دے آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو بنگلہ دیش میں بھی یہاں کی حکومت بھی دیکھ رہی ہے آخری پیغام کے بھائی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے اور وہاں میرا مٹی ہو جائے وہاں کے مٹی میں وہاں پائدہ ہوا تھا بنگلہ دیش میں لہذا بچوں کے میرا بچہ بچی ہیں وہاں میرا اولاد ہے برادری ہیں ان کے پاس میں جانا چاہتا ہوں ہر صورت میں برائی مہر بانے آپ حکومت پاکستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی آروز ہے درخواست ہے آج یہ انقصاری کے ساتھ کہ ہمیں وہاں پہنچا دے برائی بڑی بڑی مہر بنی ہوگی اللہ آپ لوگوں کو مدینہ دکھا دے یہ آخری دعا ہے بہت شکریہ یہ تھے اکاری عبدالکبیر جو کہ بنگلہ دیش سے انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچے لاہور رہے چالیس سال پہلے یہ اپنی فیملی سے دور ہو گئے اور آج تک ان کی راہ دیکھ رہے ہیں وہاں وہ لوگ راہ دیکھ رہے ہیں پہلے کاغذات گم ہو گئے اپنے فیملی سے رابطہ کٹ گیا اور آج بھی کاغذات ہی حائل ہیں کہ یہ دوبارہ اپنی فیملی سے مل سکیں میری ایمبیسی سے ریکویسٹ ہے اور پاکستانی گورنمنٹ سے فورن آفیس سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہو سکے ان کو اپنی فیملی سے ملوا دیں کیونکہ ہر وقت ان کی زبان پر ایک ہی دعا ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے جو بھی ان سے ملنے آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں اپنے بچوں سے ملوا دیں اپنے فیملی سے ملوا دیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب ان کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا